اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا غلام حسین صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جھاندے حضرت مولانا غلام حسین صاحب نحمدہو نفلی اللہ رسول کریم پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسے جب کوئی دعوت کرتا ہے تو دعوت میں اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے تو یہ دعوت تو رسول اللہ کی ہے میری اور آپ کی نہیں آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اللہ اکبر اللہ کے بندوں جتنا بھی ہم شکر کرے عدا کرے کم ہے کہ اللہ نے چن چن کر کے جس کس علاقہ سے آپ کو یہاں کٹا فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد آج کون سا دن ہے زور سے بولو ہمارا عقیدہ ہے کہ جمعرات اور سنوار کو بارگاہ رسالت میں امت کے آمال اللہ اکبر کس مو سے ہم اللہ کا شکر ادا کرے روضہ اکنس میں ایک ایک کا نام نیادہ رہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کا فلا غلو فلا علاقہ سے آیا تھا فلا غلو فلا علاقہ سے آیا تھا فلا غلو فلا علاقہ سے آیا تھا دوستو آقا کے سامنے میرا اور ایف کے نام کس مو سے ہم اللہ کا شکر ادا کرے یہ ختم نبوت جماعت تو آپ کی خادم جماعت ہے آپ یہاں آتی ہیں تکلیفیں اٹھا کر کے آتی ہیں ہم آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے آپ کے آرام کا انتظام نہیں کرتے اس کے باوجود ہر سال مجمع بڑھتا جڑا جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے نہیں آتے رسول اللہ کے لیے آتے ہیں آپ آرام کے لیے نہیں آتے آپ آرام کو قربان کر کے رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں میں نے مختصر باتیں ارض کرنی ہے ایک بات یہ تھی دوسری بات میں علماء کی خدمت میں حاصل بان کر کے ارض کروں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا کسی سچے نبی کے ساتھ بھی موازنہ نہ کریں کسی سچے نبی کے ساتھ بھی موازنہ میرے آقا کے ساتھ موازنہ جس میں نبوت کی اہلیت ہے وہ نبی نہیں بن چکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نبوت کی صلاحیتیں تھیں یا نہیں تھیں زور سے بولو مگر کوئی یہ تتنا ہی سوالیں کیوں نہ ہو وہ حضرت عمر کو نبی ہاں موازنہ کرنا ہے تو بدماشوں سے کرو موازنہ کرنا ہے مرزا کا تو کنجروں سے کرو شرابیوں سے کرو زانیوں سے کرو کہ وہ زینہ کار زیادہ تھے یا یہ زینہ کار زیادہ ہے موازنہ کرنا ہے تو اس کی جن سے کرو جو کہتا ہے مجھے حید آتا ہے جس کا بیٹا اپنی صدی بیٹی سے زینہ کرتا ہے جو شراب پیا کرتا تھا زینہ کیا کرتا تھا دنیا میں کونسا ایسا عیب ہے جو مرزا میں نہیں پائے جاتا تھا کونسا ایسا عیب ہے جو مرزیوں میں نہیں پائے جاتا تو مرزے کا موازنہ نبوت ادھر کنار بہت اونٹا مقام ہے کسی بدماش سے بھی کر دو تو بدماش کھار جائے گا مرزا جیس جائے گا عذاسہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے تو مرزے کا موازنہ بدماشوں سے کرو زانیوں سے کرو شرابیوں سے کرو نبوت سے نہ کرو تیسری بات یاد رکھیں آپ کی جماعت ختم نبوت الحمدللہ امن پسند ہے کیا ہے ہماری حکومت کو بھول ہو چکی ہے پنجاب حکومت کو بھی بھول ہے مرزا کی حکومت کو بھی بھول ہے میں بترانا چاہتا ہوں ترپن میں تحریک چلی ہم داشتگرد ہوتے ترپن کی تحریک میں تحریک کے بانی کون تھے سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اور مولونا ابوالحاصنات ابوالحاصنات برینوی مقتبای فکر سے اور اہل عزیز سے مولونا تعود غض نبی پوری امت کے قیادت موجود ہے اگر ہم داشتگرد ہوتے اللہ کی قسم ایک بھی مرزای نہ بچتا شاہ صاحب اگر حکم فرما دیتے کہ مرزایوں کو قتل کر دو کوئی بچتا زور سے بولو داشتگرد ہم نہیں مرزای ہیں ترپن میں کتنے مسلمان شہید ہوئے دس ہزار سے زیادہ آبادی ہماری زیادہ تعداد ہماری زیادہ حق پہ ہم شہید ہم ہو رہے ہیں ہم نے اپنے عمل سے بترا دیا کہ مرزای داشتگرد ہے ہم عمل پسند ہے چوہتر میں تحریک چلی چوہتر میں کتنے مرزای قتل ہوئے کائی مرزای قتل نہیں ہوا ہم دعوی سے کہتے ہیں مسلمان تو شہید ہوئے ترپنچ چوہتر کی تحریک میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی مولانا شاہ عمد نورانی رحمت اللہ تعالی یہ حضرات حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی ان کے قیادت تھی مفتی صاحب اگر فرما دیتے کہ مرزای کو قتل کر دو کوئی ایک بجتا ایک مرزای بھی قتل نہیں ہوا ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم عمل پسند ہیں مرزای داشتگرد ہیں چراسی میں تحریک چلی اسلام قریشی کو اغوا کن لوگوں نے کیا بولو داشتگرد ہم ہیں قاتلانی داشتگرد ہیں لاہور کا واقعہ قاتلانی نے خود کیا ہے آج ان کی تفتیش کی جائے کیوں کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو تو آپ کے عقابر میں محنت کر کے بند گلی میں بند کر دیا تھا ان کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا یہ انہوں نے پروگرام بنا کر کے اپنے آپ کو اجاگر کیا ہے جو قاتلانی آسان نہیں کہہ سکتا تھا جو قاتلانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تھا جو قاتلانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا جو قاتلانی عبادت کا حق و مسجد نہیں کہہ سکتا تھا لاہور کے واقعے کے بعد انہوں نے قانون کی زجییں اڑائی ہیں یا نہیں اڑائی ہیں اپنے آپ کو علیل اعلان مسلمان کہا ہے یا نہیں کہا اپنی عبادت کا حق و مسجد رکھا ہے یا نہیں رکھا سب کچھ اس میں یہ اگرامہ رکھایا گیا تھا ہم کہتے ہیں مرزیوں کی تفتیش ہونی چاہیے میرا مطاربہ آپ کا منظور ہے ہاتھ خدا کریں مرزا مرز ضرور کو شامل تفتیش کیا جائے تمام پر مرزیوں کے گروہ گھنٹالوں کو شامل تفتیش کیا جائے جناب نگر کے مرزیوں کو شامل تفتیش کیا جائے پتا چل جائے گا کہ یہ کرتوز کس کا تھا پنجاب حکومت سے ایک بیت کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب تم ہمارے نہیں انا لینن کہتا ہوں تم مرزیوں کے ہو ہمارے نہیں ہو آئے تک تُو نے اپنا بیان بدلا نہیں اور اگر تُو مر جائے تو تیرے جنار پڑھنا حرام ہے اس لئے کہ تُو نے کہا کہ مرزی ہمارے بھائی ہیں اور قرآن کہتا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ کون بھائی ہے زور سے بولو جو مرزیوں کو اپنا بھائی کہے وہ کون ہوا زور سے کہو نواز شریف نے توبہ کی ہے نواز شریف نے اپنے بیان کی تردید کی ہے جب تردید نہیں کی تو ثابت ہوا کہ وہ ہمارا کن کا ہے زور سے بولو کن کا ہے نواز شریف آج بھی وقت ہے توبہ کر لے بیان شائع کر دے نہیں کرے گا ہم موسیقی